ویلکم بیک دوستو کیسے ہیں آپ سب سو ہوبی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سا بھی ایسا کیمرہ ہے جس کے اندر وائ فائی کا کنیکشن نہیں ہے یعنی کہ وہ وائرلیس ٹرانسفر فوٹوز نہیں کر سکتا تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹریک بتاؤں گا ایک آسان سا طریقہ بتاؤں گا جس کے تھرو آپ ان کیمرہ میں سے اپنے فوٹوز ویڈیوز کو نکال سکتے ہیں اب یہ جو ٹرک ہے یا جو طریقہ ہے نیکون کے کسی بھی کیمرہ جس کے اندر وائ فائی نہیں ہے جیسے کہ سات ہزار اگر اگر مارے پاس آتا ہے تین تیس سو یا اور کوئی ایسے کیمرہ جن کے اندر وائ فائی کنیکشن نہیں ہوتا جیہے وہ کینن ہو یا نیکون ہو کوئی سبھی کیمرہ جن کے اندر وائ فائی کنیکشن نہیں ہے وائرلیس ٹرانسفر نہیں ہے ان کے لیے ہم یہ وائلی ٹریک ہے اس کو اپلائی کریں گے پچھوٹوز سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا کیمرہ لے لیجئے جو کوئی سبھی آپ کا کیمرہ ہے جس کے اندر وای فائی کنیکشن نہیں ہے اور آپ کو فوٹوز نکال رہے ہیں کیمرہ لے لیجئے اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز مارکٹ سے لانی ہے سو روپے کا خرچہ ہوگا زیادہ زیادہ آپ کو ایک لینا ہے اس طرح کا ایڈاپٹر اور ساتھ میں لینا ہے آپ کو ایک اوٹی جی کیبل جو بھی آپ کی پھون کے ہو جائے آپ کی آئی فون ہے یا پھر کوئی انڈرویڈ پون ہے اس حساب سے تو یہ ایک اوٹی جی کیبل آپ نے لینی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں صرف ایک چیز دیدنی ہے آپ نے مارکٹ سے ہمیشہ کلی آپ کو پاس یہ رہ جائے گی تو سب سے پہلے اس کے بعد ہمارے پاس باری آتی ہے ہمیں فوٹوز نکالنا ہے جس میں موبائل میں فوٹوز نکالنا ہے تو ابھی اسی بات ہے ہمارے پاس موبائل ہونی چاہی ہے یہ ایک انڈرویڈ یا پھر ایپون کوئی سی بھی تو میں انڈرویڈ میں نکال کے دکھاؤں گا آپ کو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو کیمرہ ہے کیمرہ کے سلوٹ کے اندر جو کارڈ پڑا ہے اس کارڈ کو نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ والا کارڈ باہر آگیا اب دیکھیں اس کے اندر ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے وہ میں آپ کو لاسٹ بھی بتاؤں گا پہلے میں یہ والا سیو والا طریقہ کو بتاؤں گا جس کے اندر آپ کی قیلیٹی بلکل بھی خراب نہیں ہوگی سو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو انسٹ کر دینے اس کے اندر کچھ اس طرح سے سنگل ہینڈ کام ہوگا جی انسٹ ابھی یہ اوٹی جی ہے تو اس کو اندر اوٹی جی کی طرح انسٹ کرنا ہے اس کے جسا ہم اندر کریں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹ ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو اوپن کریں گے بہرے سو جیسا ہم اوپن کریں گے یہاں پہ اس کو اپشن ایک آئے گا کوٹی چی کا یو ایس پی سٹوریج ایڈٹ ٹھیک ہے تو یہ آگیا آپ کا سارا سیسٹم اب آپ کے جو فوٹوز ہیں وہ آلویز جو ہوتے ہیں وہ ڈی سی ای ایم میں ہوتے ہیں اب یہ دیکھو ڈی سیون تھاوزن یہاں پہ فولڈر بنا ہوا سامنے آرہا ہے ابھی اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ جتتے ہیں فوٹوز جو ہوا نےے لیا ہوایں وہ سب فوٹوز جو ہوں یہاں پہ آ چکے ہیں جتنے فوٹو جو ہونے لیا ہیں اب میں آپ کو یاب ایک اگر کوپی کرنا چاہیں یہ سب کوپی کرنا چاہیں وہ آپ کے تاکہ جتنے آپ کوپی کر سکتے ہیں میں۔ میں کوپی کر سکتے ہیں اگر آپ بہت سارے کرنا چاہتے ہیں سب کرنا چاہتے ہیں سلیکٹ آل پر کلک کر سکتے ہیں میں ایک کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ میں نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں کوپی پر کلک کریں گے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جائیں گے اوپس اب ہمیں کرنا ہے کہ جس جگہ پر ہم نے اسے کوپی کرنا ہے وہاں پر لے کے جانا ہے ایسٹی کارٹ سے ہم نے نکالا ہے جس اور یہ جو یو ایس بی سٹوریج اس سے نکالا ہے ایسٹی کارٹ نہیں ہے ہمارے پاس انٹرنل سٹوریج ہے ابھی یہاں پر ہم سامنے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو فوٹو جو ہے ہوا چکے اور اوریجنل کوالٹی کے ساتھ آیا ہے یہ دیئے کہ کوالٹی ٹوٹی ہے اگر لیٹیلز میں آپ کو دکھاؤں دیکھ سکتے ہیں آپ سات پونٹ چھتیس ایم بی کا جو ہے وہ فوٹو ہے تو اس طرح سے آپ فوٹو ویڈیوز جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں آپ نے کسی بھی کیمرہ سے جس کو وائفائی کنیکشن نہیں ہے اور آپ کی کوالٹی ہے وہ بلکل بھی نہیں خراب ہوگی اس کی میں گیرنٹی دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ جب یہ ہو جائے تو آپ اس کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں تو یہی کا چھوٹا سا ویڈیو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک ضرور کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کون سا کیمرہ یوز کرتے ہیں